اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں سب موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور زاہد حسین صاحب ناظرین تقریباً چالیس سال بعد انیس دسمبر کو اسلامباد او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے اس اجلاس کو اس بار غیر معمولی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس اجلاس میں مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اداروں پی فائف اور اہم یورپی ممالک کے نمائنگان کو بھی مدو کیا گیا ہے مقصد افغانستان میں جنم لیتے انسانی علمیہ کو روکنا ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاشی اور انسانی بہران کے نتیجے میں مہاجرین کی ایک یلغار کا سامنا ہو سکتا ہے اور پوری دنیا وہاں سے برامد ہونے والی دہشتگردی کی زد میں آ سکتی ہے تو پاکستان افغانستان کے مسائل کے حل اور اس حل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آیاز میر صاحب موجود ہیں آیاز میر صاحب اس اجلاس کی مقاصد سب سے پہلے اور کیا وہ مقاصد قابل حصول ہو سکتے ہیں ہم کامیاب ہو پائیں گے دنیا کو باور کروانے میں کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا تو خطرہ سب کے لیے ہے آج سترہ دسمبر ہے فال آف ڈھاکا کی تاریخ کے ایک دن بعد پہ دو انسوی بہا لیتے ہم اور کچھ نہیں تو کرو تلین بلوش کا وہ گانا ہے اس کی ایک دو لائنے جو ہیں ہم وہی سنا دیتے بہران بہت ساری چیزیں ہم نے فراموش کر دی ہیں اور پتہ نہیں ہم نے کوئی سبق سیکھے ہیں یا نہیں جہاں تک او آئی سی ہے یہ اس بات کے لیے مشہور نہیں ہے کہ کوئی کارنامے انجام دیئے ہوں یا کچھ کیا ہو یا وقت پہ کسی کے کام او آئی سی جو تنظیم ہے وہ آئی ہو اب تک تو یہی اس کا ریکارڈ ہے وہ جو کیا ہے گفتن اتنی فارسی ہمیں نہیں آتی سلمان صاحب کو آتی ہوگی وہ برخواستن او آئی سی کی تاریخ یہ رہی ہے بہرحال یہ افغانستان کے بارے میں ہیں اور بڑے بڑے سکوت امہ سپوت امہ اس اس میں شریک ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اس کے لیے کرتے کیا ہیں زیادہ ضرورت افغانستان کو پیسے کی ہے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے آہ امریکہ نے ان کے فنڈز رکے ہوئے ہیں ہم اور مزید فنڈز جو ہیں کچھ تھوڑے بہتے ہم نے کوئی پلیج کی ہیں کچھ ہم نے کہا ہے باقی پانچ ارب ان کو آنے رہے ہیں ان کو چاہیے تو چاہیے تو ان کو یہ ہے کہ آہ لفاظی کی امداد سے بڑھ کے کچھ آہ ایسی ہو جس کی کوئی کھنک ہو چھنک ہو وہ چیز ان کو ملے سب سے زیادہ ضرورت وہ ہے ایک وہاں پہ بڑا کرائیسس بن رہا ہے بہران بن رہا ہے کھانے کی کھانے کی وجہ سے جو ہیمنیٹیرین سیچویشن وہاں پہ ہیں وہ سیریس ہے اور مزید بگڑتا جا رہا ہے تو ان کو تو وہ چیز چاہیے کابل ائرپورٹ جس طریقے سے آپریشنل ہونا چاہیے ترکی کوئی بات کر رہا ہے قطر بات کر رہا ہے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہو تو ان کو یہ چیزیں چاہیے کچھ افغانستان کو خود بھی کرنا چاہیے اور وہ کرنے سے وہ قاصر ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے اپنی نظریاتی مسائل ہیں یا کیا ہیں اب دنیا ان کو کہہ رہی ہے انکلوسف گورنمنٹ کا تو آپ چھوڑ دیں دنیا انہیں کہہ رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ کچھ اپنے حالات تھوڑے بہتر کریں اور خاص طور پہ عورتوں کے جو ہے صورتحال اس کی بنا پہ کوئی سکول وغیرہ کھولیں ابھی تک پورے افغانستان میں جو لڑکیوں کے سکول کھلنے چاہیے وہ نہیں کھولے اور پچھے پچھلے دنوں میں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک وہ پردے کا مکمل انتظام نہیں کیا کہ ہم وہ جو کلاس روموں میں جو ایک بیچ میں کے لڑکے یہاں بیٹھیں گے لڑکیاں یہاں بیٹھیں گے وہ کام مکمل نہیں ہوا تو ہم کر لیں گے ایک بات انہوں نے اچھی کی کہ جو خواتین ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ سرویسز میں کام کر رہی تھی ان کے مطابق ساری کی ساری وہ کام پہ واپس آگئی ہیں پھر ایسی چیزوں پہ کوئی تھوڑی سے اب انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے افغانستان پہ کنٹرول ہے بیس سالہ جنگ کے بعد ہیں تو جو پرانے طالبان تھے وہ مولا عمر کے جو ہیں اس سے اب تھوڑا انہیں آگے نکلنا چاہیے کوئی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے ان کا اب ایکسپوزر جو ہے باہر کی دنیا سے پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو کچھ تھوڑا اپنا جو ہے نظریاتی جو مسائل ان کے ذہنوں میں ہیں اس سے تھوڑی کوشش افغانستان کے لیے کسی اور کے لیے نہیں کسی اور ملک کے لیے نہیں وہ کرنی چاہیے ہم جو ہے پاکستان کا تعلق ہے ہم تو دنیا کو کہتے رہے ہیں کہ ان کی امداد کرنا چاہیے اگر مہاں پہ حالات خراب رہے تو اچھا نہیں ہوگا پہلے بھی ہم نے ہم دیکھ چکے ہیں اور سب سے زیادہ بھگتنا تو ہم کو پڑتا ہے کیونکہ ہمارا اتنا لمبا بورڈر ہے اور جو ہماری اتھنک ریلیشنشپس بھی ہیں پختون یہاں بھی ہیں پختون وہاں پہ بھی ہیں آنا جانا بھی رہتا تھا بورڈر کی وجہ سے کچھ کم ہو گیا ہے تو یہ یہ ڈینجرز تو ہیں اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ بالکل ابھی تک زندہ ہے ان کے یہاں کے حکام کہتے ہیں کہ ان کے فائٹرز کوئی چار پانچ ہزار ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح ذہنوں میں کوئی خاکہ پیدا نہیں ہوا کہ ٹی ٹی بھی کے ساتھ کرنا کیا ہے کیا ہے حکام ہمارے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ستہ پہ ہم نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن کوئی ابھی تک کوئی وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حل کی طرف ابھی تک کوئی اتنا واضح پیش قدمی نہیں ہوئی تو یہ ایک موقع ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے پر ظاہر ہے کہ سارا جو بوجھ اور بیڑا جو ہے وہ پاکستان اٹھا نہیں سکتا جو باقی ہمارے امہ کے جو جو ہیں جو امیر ہیں ہماری تو حالت میرے شاید اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالنی چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے لیکن بہت ہیں جن جن کے پاس کم از کم اور چیزوں کی کمی ہوگی وسائل اور پیسوں کی کمی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ پیسے جو ہیں آگے بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانفرنس افغان بہران روکنے کی کوششوں میں موثر کردار ادا کرے گی کیونکہ کچھ خدشات تو عالمی برادری کو اور کچھ مسائل آہ افغان عوام کے اور وہاں کی گورنمنٹ کے ہیں جیسا کہ ابھی آیاز صاحب نے ذکر کیا کہ لڑکیوں کے سکول کے حوالے سے تو آہ وہاں کا موقف ہے کہ ہمارے پاس تو تنخواہیں نہیں ہیں دینے کے لیے دیکھیں اس پر بھی میں آتا ہوں پہلے تو یہ کہ یہ کانفرنس بلائی کیوں گئی ہے یہ سعودی عرب کی تجویز پہ پاکستان نے انیشیٹیو لیا اور پاکستان نے انیشیٹیو اس لیے لیا ہے کہ پاکستان پر برائے راست پریشر ہے کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے مسائے میں ملک کے اندر جو بننے والی طالبان حکومت ہے وہ ناکام نہ ہو اور اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی ایک واضح لائن لینی پڑے گی کہ ہمیں یا امریکہ کی طرف کھڑے ہونا پڑے گا یا چین کی طرف اب یہ کہ یہ کانفرنس جو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ افغان استان کے اندر ایک انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے اور تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس وقت خوراک اور افدیعات کا منتظر ہے اور وہاں پر ایک ایک کہت کی صورتحال تاری ہے اور جب آپ او ای سی کے رول کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کے حوالے سے او ای سی کا کبھی بھی رول نہیں رہا اور اس لیے رول نہیں رہا کہ افغانستان کے بارے میں جو بھی امریکہ کی پولیسی تھی ہمارے جو بڑے بڑے عالم اسلام کے بڑے ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ تو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس صورتحال کے اندر بھی جب امریکہ افغانستان کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے دیکھیں پاکستان نے اپنا ایک کیس ان کے سامنے رکھنا ہے کیس کیا ہے ایک طرف ہم ہمساہیہ ممالک ہیں اور فورن منسٹر شاہممود قریشی صاحب دو روز سے مسلسل ایک بیان دے رہے ہیں کہ اگر وہاں پر یہ صورتحال کا صدباب نہیں کیا جاتا تو ہم پہ جو بڑے پریشر آئیں گے جب وہاں لوگوں کو بھوک ہوگی تو بھوک پھر کچھ دیکھتی نہیں ہے پھر بہت سارے خطرات اور خدشات ہیں وہ پاکستان کی ہیں وہ پاکستان نے پہلے بھی آج تک بھوکتا آیا ہے پھر پاکستان کو بھوکتنا پڑیں گے لہٰذا اصل کیس ان کا پاکستان نے رکھنا ہے اور اب تک تقریباً وہ سو دن ہو گئے ان کی حکومت قائم ہوئے ابھی تک یہ سارا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے پاکستان ہے ترکی ہے چین ہے روس ہے ایران ہے ان پانچ شے ملکوں نے کیا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جو امہ کی بات ہوتی ہے اور عالم اسلام کی بات ہوتی ہے تو یہ تو ان کے لیے کانفرنس ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ اب ایک طرف افغانستان ایک مسلم ممالک ہے وہاں پر رہنے میں بسنے والوں کی ایک سریعت جو ہے وہ مسلمان ہیں تو وہ کتنا انیشیٹیو لیں گے ایک مسئلہ ہے مالی میرا خیال ہے کہ وہ مالی حد تک کچھ پیش رفت ضرور کریں گے لیکن وہ سیاسی معاملات میں اس وقت تک پیش رفت نہیں کریں گے جب تک کہ خود امریکہ کی طرف سے کوئی سگنل نہیں آئے گا اور بڑا سگنل کیا ہے دیکھیں اس وقت افغانستان کی جو نئی انظامیاں ہیں وہ سفارتی تنہائی سے دو چار ہے پاکستان سمیت کسی بھی ملک نے انہیں ابھی تسلیم نہیں کیا اور اس ویسے تو پاکستان نے کہا ہے کہ ایسا کوئی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ وہاں پر صرف مالی معاملات دسکس ہوں گے اصل وہاں پر سیاسی مسئلہ یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ جب تک کہ افغانستان کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو کون اس کا انیشیٹیو لے گا اس کانفرنس کا اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ پاکستان دنیا کو دکھا سکے گا کہ عالم اسلام تو ملکے بیٹھا ہے انہیں تو پریشانی لاحق ہے اور آپ جنہوں نے ڈیڑھ سو ارب ڈالر خرچ کیا تھا اپنے تسلط کے لیے اور وہ تسلط بھی آپ نہیں کر سکے وہاں پر بھی لوٹ مار ہو گئی اور آپ تو انسانیات اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ افغانستان کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں چار ساڑھے چار کروڑ یہ بھی انسان ہیں اور اب اگین آپ کی کوٹ میں ہے تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں ابھی تک بلواسطہ طور پر آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک کے ذریعے ایک کچھ پیسے دیے جا رہے لیکن خود افغانستان کے ایسٹ جو ہیں وہ امریکہ نے سب کیے ہوئے اور جب تک وہ نہیں مہا سے ریلیز ہوتے یہ افغانستان کا کرائسس ختم نہیں ہوگا ایک مسئلہ مالی ہے مالی مسئلے کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے لیکن سیاسی مسئلے کے حوالے سے نہیں اور جب تک آپ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے میرا نہیں خیال کہ جو سفارتی تنہائی افغانستان کی وہ ختم ہو پائے گی البتہ یہ گیند ہے عالمی برازی کی کوٹ میں عالم اسلام کی کوٹ میں کہ یہ وہ افغانستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ اس ساری صورتیال کے اندر کہاں کھڑے ہیں لہٰذا اسلام آباد کی کانفرنس اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر سب آپ کو کہہ لگتا ہے کیونکہ ابھی دو دن پہلے یہ خبر ہے وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ طالبان کو منجمد فنڈ جاری کیے جانے کا فوری طور پر ابھی کوئی امکان نہیں ہے تو اس کانفرنس سے ہم یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ منجمد اساس ایٹلیس جون کے پیسے ہونے مل جائے اور دوسری طرف ہم خود مشکلات کا شکار ہیں معاشی طور پر ہماری بھی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں عالمی اداروں کے شرائط میں جھکڑے ہوئے ہیں ہم پھر بھی مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ کیوں ہچکچا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اس کانفرنس سے امریکہ پیسے ریلیز کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ ٹھیک ہے ایک مسلمان ملکوں کا ایک ریزول دنیا کے سامنے آئے گا لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کانفرنس کا اس ایشو سے کوئی براہ راست تعلق ہوگا ہاں جو ایشو در حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اب تک جو مسلمان ممالک ہیں ان میں سے بھی بہت کم نے افغانستان کی مالی مدد کی ہے پاکستان سب سے زیادہ لیڈ لے رہا ہے اس وقت اس کے بعد آپ ایران کی بات کر لیں ترکی کی بات کر لیں اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے جو ازبکستان ہے اس نے مدد کی ہے ان کی تو اس کے علاوہ ایک آت کم کنٹری اور ہے سینٹرل ایشیا کے جس نے غالباً تھوڑی سی مدد کی ہے لیکن باقی ممالک کی طرف سے جو ہے وہ کوئی سگنیفیکنڈ مدد نہیں آئی ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہے اور اگر یہ حاصل ہو جائے تو اسے ہم کامیابی سمجھیں گے کہ جو مسلم ممالک ہیں ایک تو یہ کہ فنڈنگ میڈیسن اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے وہ اگری کریں اور وہ پروائیڈ کرنے کی بات کریں ان کو دوسرا یہ ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے تعاون کرے مغربی ممالک کریں امریکہ کریں اس کے علاوہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانفرنس بھی آہ افغانستان سے یہ کہے گی آہ کہ وہ بھی حکومت بھی اپنے رویے میں آہ جو ہے اصلاح کرے تاکہ دنیا کا اعتماد بحال ہو دیکھیں جو آہ دنیا میں اس وقت شکوک ہیں افغانستان کے بارے میں جس میں بہت سے مسلمان ممالک بھی ان شکوک آہ کو رکھتے ہیں لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ زیادہ ان شکوک کو رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو حکومت ہے اس وقت کی طالبان کی کس حد تک پچھلے طالبان سے جو نائنٹی سکس سے ٹو تھاؤزن ون تک حکمران رہے ہیں کتنے یہ ڈیفرنٹ ہیں یہ چیز جو ہے جب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی اس وقت تک بینجل اقوامی سطح پر جو ہے وہ تعاون آہ ان کو حاصل نہیں ہو سکے گا جس کے وہ خواہاں ہیں تو لہٰذا اس سلسلے میں کچھ آہ اپنے جو محدود نظریاتی سوچ ہے آہ طالبان موجودہ حکمرانوں کی اس میں تھوڑی سی موڈفیکیشن اور تھوڑی سی ایڈجسمنٹ کو کرنی پڑے گی یہ دکھانے کے لیے کہ واقعی وہ ایک ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر وہ اپنے آہ اسی نظریاتی انداز میں رہے کہ ہم جو مرضی کریں ہماری مرضی ہے تو پھر آپ کو بینجل اقوامی سطح پر اتنا زیادہ تعاون نہیں ہوگا جہاں تک ریکنیشن کا سوال ہے میرا خیال ہے وہ اس وقت پرائیمری کوئیشن نہیں ہے پرائیمری کوئیشن ہیومینیٹرین اسسٹنس ہے اور پاکستان کی وری اس لیے ہے کہ اگر وہاں کرائیسز بڑھتا ہے رفیوجی ایشو دوبارہ شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ اس کا پاکستان پہ ہوگا اس کے بعد ایران پہ تھوڑا سا سینٹرل ایشیا پہ ہوتا ہے تو یہ اس لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں کا کرائیسز ڈیپن نہ ہو اور اس حسلے میں اگر اوائی سی کے مبالک مدد کر دیں تو یہ بڑی اہم بات ہوگی لیکن ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ قراردادیں تو پاس ہو جاتی ہیں لیکن جب انڈویجول کنٹری کے ایٹیچوڈ کا یعنی پولیسی کا تعلق ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرارداد اس کی انڈویجول مسلمان ملک کی فورن پولیسی میں ریفلیکٹ ہو اس حسلے میں ہم نے بہت سی ایشیوز ہیں جن کا اب تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں اس نے کہا اوائی سی نے کہا لیکن عمل درامت نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں جو عرب ممالک ہیں جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جو مالی طور پہ بہتر حالت میں ہیں وہ اس حسلے میں کچھ مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو اس سے وقتی مسائل تو حل ہو جاتے ہیں افغانستان کے لیکن لانگ ٹرم مسائل کے لیے افغانستان کے اندر بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو میرا نیک خیال کہ افغانستان کے بنیادی مسائل کی طرف بیندل اقوامی سطح سے کوئی بڑی واضح جو ہے سپورٹ مہیا ہو سکے گی ٹھیک ہے تو سائد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ دنیا انہیں تسلیم کرے اور کیا یہ کانفرنس اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے کیونکہ دنیا تو بہا خوبی جانتی ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو نہ صرف خطہ غیر مستحکم ہوگا بلکہ ایک دہشتگردی کی لپیٹ میں آ جائے گی پورے دنیا دیکھیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں سب کو جو ہے وہ تشفیش ہے جو ہمنیٹریان کرائسس ہے اور صرف ہمنیٹریان کرائسس جو ہے وہ وہ نہیں ہے مسئلہ جو ہے یہاں پہ کیا یہ ممالک کچھ کر سکتے ہیں جو اوائیسی کی تحت جو ہیں جو ممالک آ رہے ہیں میں سب کیا ان کی بہتی لیمیٹڈ ایک وہ ہے ایک کلاوٹ ہے اس وقت اصل مسئلہ جو افغانستان کا ہے دو ہیں جس کو کوئی حل کرنے کی طرف نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز پہ انیشیٹیو نہ لیں دیکھیں جہاں تک ہمنیٹریان ایٹ کا تعلق ہے تو اس وقت پیسے کی کمی نہیں ہے باوجود ان تمام سینکشنز کے اس وقت جو ہے امریکہ نے چار سو ملین اور یورپین یونین نے ایک سو ایک بلین ڈالر سے زیادہ جو ہے پلیچ کیا ہوا ہے یعنی انہوں نے اس بات پہ آلڈری کہا ہے کہ یہ جو ہیں یومنیٹیرین ایٹ کے لیے جائے گی اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے مختلف وہ یہ ہے کہ اس وقت تو افغانستان کی جو اکنومک اکنومک لیپس ہے اس کا آپ کیا کریں گے وہ سینکشن کے ساتھ براراس تعلق ہے پیسے جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پلیچ بھی کیا ہے وہ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں بیکاوز آف سینکشنز جو فریز کیا ہے جو ایک یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو فریز کیا ہوا ہے نو بلین جون کے ریزروز تھے لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا جو سینکشنز ہیں جو کہ بینکنگ سینکشنز اس پہ سیکٹر پہ ہے تو اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آیا ہوا ہے کہ میکنیزم کیا ہوگا کہ وہ امداد جو ہے وہ افغانستان تک پہنچ سکے اب ورل بینک نے تھوڑا بہت کچھ کیا ہے وہ ایک اور میکنیزم انہوں نے دریافت کیا ہے جو حوالے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں دیکن جو ہے اگر او آئی سی نے اگر یہاں امداد دے بھی دی فرض کیجئے کچھ اور ایک بلین دو بلین جو ہے انہوں نے پلیچ کر بھی دیا تو ایک مسئلہ تو وہاں پہ ابھی بھی رہے گا کہ کلیپس کو کس طرح سے رکھیں گے دیکھیں افغانستان میں معاشی جو حالت بتری کیا ہے وہ ابھی کی نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے تو پیچھے بیس سال میں تقیباً ستر فیصد افغان جو بجٹ تھا وہ فورن ایٹ کے ذریعے آتا تھا تو وہ تو کلیپس ہو گیا ہے تو میرے خیال یہ ہے کہ اس کی جو آئی سی کی ٹھیک ہے وہ میں خیال امداد بھی کر لیں گے کچھ بوجھ کچھ یہ ہے پریشر بھی ڈال لیں گے آہ آہ تالبان پہ کہ وہ بھی اپنے حالات درست کریں یا ایسے حالات پیدا کریں جہاں انٹرنائشنل اس کو کمیونٹی کی ترسین کو ریکنائز کیا جائے سکے تو اصل بات جو ہے رہا کہ وہیں پہ آتی ہے کہ تالبان کیا کرنے جائیں گے تاکہ جو ہے ان کو ایک حد تک جو ہے انٹرنائشنل کمیونٹی کو جو خدشات ہیں اس کو دور کر سکیں بہت سے صحیح خدشات بھی ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے کہ اگزائجریٹڈ بھی ہیں لیکن بہت سے جو خدشات ہیں وہ ان کو کرنا پڑے گا مثلا یہ کہ ٹھیک ہے انکلوسیف گورنمنٹ کو بھی اگر آپ الگ رکھا رہے ہیں کیونکہ گرس میں بہت زیادہ جو ہے ایک انٹرپیٹیشن کی جو ہے وہ بہت کنفیوزن موجود ہے لیکن اگر یہ دو چیزیں جو ہیں عورتوں کو آپ پوری طرح جو ہے کس طرح سے باہر رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ان کا جو یہ ایک لحاظ سے جو ان کے آرگومنٹ ہے کہ ہم آپ پیسے نہیں ہیں اس لیے عورتوں کی سکول ہم نہیں کھول سکتے ہیں غلط ہے کیونکہ لڑکوں کی سکول تو چل رہے ہیں اور دوسری ایک اور بات بھی ہے یہ بھی غلط ہے کہ ہمیں ان کو جو انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ نائنٹی نائنٹی پرسنٹ وہاں پہ جو سکول ہیں سیکنڈری سکول ہیں وہ اور یہ گرز اور بوائل سکول جو ہیں وہ آرڈیڈی سیپریٹڈڈ ہیں اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ آپ کے کچھ وہاں پہ نو ایسے پروینسز ہیں جہاں پہ انہوں نے اجازت دے دی ہے سیکنڈری سکول میں جانے کی ہے تو میرے خال یہ ہے کہ اس میں پرابلم میں آ رہی ہے تالبان کیلئے کہ ان کے اندر ایک ایسا بڑا ایک حصہ موجود ہے جو کہ اپنی پرانی جو ہے سوچ سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے باوجود اس کے حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں وہ اس بات کے تیار نہیں ہے تو یہ سوچنا کہ جو ہے تالبان اپنی پرانی روایات پہ رہیں گے اور پھر جو ہے وہ تمام جو ہے ممالک ان کی مدد بھی کرنے آ جائیں گے وہ سینکشن بھی ختم ہو جائیں گے تو شاید وہ ممکن نہیں ہو سکے گا اب دیکھنا کہ او آئی سی جو ہے اب ایک اور بھی ہے کہ ایک سب سے بڑا جو ہے ڈیلیمہ جو بن کے آتا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پاکستان سمیت وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تالبان اگر یہ سسٹم یا پورا اسٹیٹ کولیپس جو کرتی ہے جو کولیپس کی طرف جا رہی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ میں خاص سب کے ایک ہی خطش آتے ہیں چاہے وہ ریجنل کنٹریز ہوں چاہے وہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ویسٹرن کنٹریز ہوں کہ اگر یہ پورا جو ہے اسٹیٹ کولیپس کرتی ہے تو ایک ایسا خلاف پیدا ہو جائے گا یا خانہ جنگی کی صورت ایسی پیدا ہو جائے گی جہاں پہ دوسری ٹیوریسٹ آگنائزشن جو ہیں ہیں ٹرانس نیشنل ٹیوریسٹ آگ لائک دائش اور دوسرے لوگ ہیں ان کو جو ہے مدد ملے گی اور طالبان نے اب تک بہت ساری یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے دوہا ایگریمنٹ بھی ہوا تھا کہ وہ اپنے خطے کو استعمال کرنے نہیں دیں گے کسی دائشت گردی کو اب پاکستان کے بھی ایک مسئلہ بن کے آتا ہے ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کے سی سوائر ختم ہو چکی ہے انہوں نے ایک مہینے کی دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات میں کوئی بھی گنجائش ہے ہی نہیں کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو سکے ویسے بھی غلط تھی کبھی ان کے ساتھ باتچیت کا طریقہ ہی غلط تھا لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آ رہی ہے وہ افغان تالبان کی طرف سے یہ ہم پہ پریشر تھا کہ ہم باتچیت کریں اور افغان تالبان اور پاکستانی تالبان جو ٹی ٹی پی ہے ان میں بھی گہرا تعلق ہے کیونکہ وہاں پہ اکثریت ان کی پانچار پانچ ہزار جو ہیں اس میں کچھ تو دوسرے گروپوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد جو ہیں وہ افغان تالبان کے ساتھ ان کا روابط ہیں اور یہ اگر بستہ سنگین ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ جو ہے پھر وہ تالبان کی جو ایک حد تک آپ وہ کرتے رہتے ہیں بلکہ مشکلات پاکستان کے لیے تمام نیبرنگ کنٹریز کے لیے اور دنیا کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس وقت تالبان کو چاہے کہ عالمی برادری کے خدشات دور کرے اور افغانستان کی ہنگامی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ عالمی برادری اس کو بے یارو مددگار نہ چھوڑے اور اس کی مدد کرے معاشی طور پر بحالی میں اپنا اہم کردار ادا کرے ہمیں پرگرام میں آگے بڑھنے اور بات کرنی ہے خانے وال میں ہونے والے زمنی الیکشن کے نتائج کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں اسی پر بات ہوگی اس پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خانے وال زمنی الیکشن میں نون لیگ نے صوبائی نشیس جیت لی ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف اور تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی چوتھے نمبر کی جماعت تحریک اللبیک ثابت ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو نون لیگ کا کینڈیٹ تھا وہ دو ہزار اکیس میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑا اور تحریک انصاف کے کینڈیٹ کو نون لیگ کا ٹکٹ ملا اور وہ نہ صرف یہ اس الیکشن لڑا بلکہ الیکشن جیتنے میں کامیاب بھی ہو گیا پیپلز پارٹی کو وہ پذیر آئینہ مل سکے جو این اے ایک سو تین تیس میں ہم نے دیکھی تو آیا سب ثابت ہوا ان انتخابات سے کہ پنجاب میں مقابلہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان ہی ہے اور قیادت جہاں موجود نہیں لیکن ووڈ بینک نون لیگ کا موجود ہے یہاں پہ ابھی بھی جی بالکل میرا خیال ہے بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی لندن میں جو ڈی فیکٹو ہیڈکوارٹرز تو اب نون لیگ کا وہیں ہیں لندن میں اور یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ ایک تو نون لیگ کی سیٹ پہلے بھی تھی اور اور گو کیانڈیٹس بدل گئے لیکن نون لیگ نے اپنی وہ سیٹ ریٹین کی لیڈ اس میں کافی زیادہ ہے نون لیگ کی اور پہلے سے وہ جو ہے اسی کارکرد کی بہت ہے تو اس سے یہی ہے جیسے آپ کرنی ہیں نتائج اکس کیے جائیں گے کہ ووٹ بینک ہے یہ ہے وہ ہے پلانا ہے اب دیکھیں یہ سال ختم ہو رہا ہے یہ جو ہے آہ ٹوینٹی ٹوینٹی وان اور اگلا سال بس آہ الیکشن کی تیاری ہوگی آہ مہنگائی کا رونا رہے گا آہ حکومت کہتی رہے گی کہ دو تین چار ماہ میں سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا اور نیچے آ جائے گا اور ذہنوں پہ اب آہستہ آہستہ سوار ہو جائے گا آہ الیکشن کا جو ہے وہ سارا جو شناریو ہے وہ آ جائے گا اور آہ چیلنج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے آہ نونلی کے لیے اتنا نہیں ہے اس کا تو ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے اب بھی ان کے پاس بہت سیٹیں ہیں چیلنج پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ وہ اپنا کیا کرتی ہے یہ جو ہے ایکنومک پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے اقتدار کی جو کرسی ہے اسے قائم رکھ سکتی ہے یا نہیں اور اگر انہوں نے الیکشن میں جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کون سا چورن بیچے گی کیا سلوگن ہوگا کیا چیز ہوگی ہم نے دیکھا تھا جب جوسف رضا گلانے یا وہ جو دور تھا آسفلی زرداری کا وہ لوڈ شیڈنگ اتنی بری ترہ کی ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور اتنی کوئی بڑی وجہات نہیں تھی اس سے پٹ گئی تھی اور یہ جو انفلیشن ہے جو اب بھی ہے افرات زردار بہت زیادہ ہے اور معاشی حالت جو ہے اور روز جو ہم سنتے ہیں اخبارات پڑتے ہیں میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ایک ڈپریشن سی تاری ہو جاتی ہے کہ پاکستان کب بنے گا کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کو سنبھالا پی ٹی آئی کیسے دے گی کیونکہ فیلحال تو جو نسخہ وزیراعظم صاحب کے پاس ہے وہ ایک روزانہ کی بنیاد پہ ایک آدھ تقریر فرما دیتے ہیں اور دنیا کا کوئی موضوع نہیں ہے جس پہ افلاتون بن کے وہ بات نہیں کرتے آہ کرپشن ہے یہ ہے بیسک نیرٹیو ان کا ابھی تک تبدیل نہیں ہوا کرپشن سے قومیں مر جاتی ہیں کرپشن سے ملک تباہ ہو جاتا ہے آگے بھئی آپ نے کیا کیا ہے آپ ابھی تین ساڑھے تین سال چار سال آپ کو گھونے کو ہیں اقتدار میں آپ نے کیا کارنامے دکھائے ہیں وہ جو آہ نیا پاکستان اور تبدیلی اور یہ وہ آج کل وہ جو کوئی احساس پروگرام کا کوئی ایک کس طور جاری ہوتی ہے تو وہ ایڈ آ جاتا ہے اشتہار آ جاتا ہے یہ ہے نیا پاکستان مطلب مزاق بنا رہے ہیں اس سلوگن کو بھی تو دیکھنا ہے کہ اپنی وہ ٹوپی میں سے کونسا یہ جادو یا کونسا خرگوش یہ نکال سکیں گے فی الحال تو میرا خیال ہے قوم کو گزارا کرنا پڑے گا یہی کہ خان صاحب کی تقریروں پہ گزارا کرنا پڑے گا اس کے ہاں کچھ موجزات کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر زیادہ کچھ خاص کوئی روحانی کسی قوت کی امداد یا مدد جو ہے وہ مانگنی پڑے گی نظر تو ہمیں کوئی نہیں آ رہا کہ ان کے پاس ایسی چیز ہے لیکن وہ کیا وہ ہیرل ویلسن نے کہہ دیا تھا اور ہم سارے ریپیٹ کرتے ہیں کہ سیاست میں ایک ہفتہ بھی بہت بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں پر ان کے لیے دھچکا ہوگا یہ خانے وال کی جو ریزلٹ ہے ٹھیک ہے تو تحریک انصاف کے لیے دھچکا ہے لیکن لیگی راہنما سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے بیانے کے جیت ہوئی ہے واقعی نواز شریف کے بیانے کی فتح ہے شہباز شریف صاحب کے اوپ زیرائی ملی ہے یا پھر تحریک انصاف کے جو پنجاب میں کار کردگی ہے اس کی وجہ سے نون لگ جیتی ہے یہ بات تو آپ نے خود ہی کہہ دی کہ جی نواز شریف شہباز شریف یا مریم نواز وہ تو یہاں پر موجود نہیں تھے الیکشن میں اور اس کا مطلب ہے کہ مسلم لگ نون کا ایک ووٹ بینک وہ تو انڈیکٹ ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے کہ لاسٹ الیکشن نے انہیں پانچھے ہزار سے جیتا تھا اب انہوں نے تیرہ ہزار سے جیتا ہے لیکن کوئی بڑا اپسٹ ہو نہیں سکا دیکھیں میرا انٹریسٹ بتاؤ جنللس تیسری پوزیشن میں تھا کہ تیسری پوزیشن پیپلز پارٹی لیتی ہے یا ٹی لپی یہ بھی اسی طرح ہی برقرار رہی ہے کہ پیپلز پارٹی تیسری پوزیشن پہ رہی ہے ٹی لپی چوتھی پوزیشن میں البتہ پیپلز پارٹی نے ماضی کی نسبت دوزار اٹھارے کی نسبت ووٹ زیادہ لیے اس کا مطلب کہ وہ جو ایک تگو دو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ابھی ان کی پنجاب کے اندر ریوائیول کے امکانات بہت اتقب ہیں وہ جو انہوں نے ایک تاثر بنایا تھا نا لاہور کے الیکشن میں لیکن وہ تاثر وہاں پر بن نہیں سکا ہے اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر یہاں پر لاہور کے اندر پی ٹی آئی کا اینڈیٹ ہوتا تو الیکشن کا رجان ہی اور ہونا تھا ایک گیمہ گیمی ہونی تھی ایک الیکشن نظر آنا تھا لیکن بہرحال اینٹی نواز الیکشن ہوا لیکن اس الیکشن سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پارٹیز کا ووٹ بینک موجود ہے اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے ایک رجان تھا کہ جو حکومتیں ہوتی وہ زمنی انتخابات میں ان کو ایک اجہ حصل ہوتا تھا اس لیے کہ ان کے پاس لوگوں کے دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا اور یہ پہلی حکومت ہے جس نے لوگوں کو دیا تو نہیں ان سے لیا بہت زیادہ ہے اور دوسرا ایک بات جو آج تک دیکھنے میں آئی ہے خاص طور پر منجاب میں یقین دوسرے کہ جس شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے نا اس شخص کا اگر کوئی عزیز الیکشن لڑ رہا ہو تو ہمدردی کا ووٹ اسے لازمی ملتا ہے لیکن وہاں پر ہمدردی کا ووٹ بھی محترمان کو نہیں مل سکا جو نشات داہا صاحب کی وائف ہیں اور نشات داہا صاحب مسلم لیگ نون کے عمیدوار تھے انہوں نے وبست کی تبدیل کی تھی اور وبست کی تبدیل کر کے اب ان کی جگہ پہ یہ بھی ویسے دلچسپ بات ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہ کوئی اب نظریات نہیں اور یہ کریڈیٹر خود مسلم لیگ نون کے لوگ رانہ سناولہ خان کو دے رہے ہیں ساری پارٹی لیڈرشپ کی ریزرویشن تھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک پین چلائی اپنے اس عمیدوار کے خلاف رانہ سلیم کے خلاف کہ یہ شخص جو نواز شریف کو گالیاں دیتا تھا اور انہیں ٹارگٹ کرتا تھا آج آپ نے ان کو عمیدوار بنایا ہے لیکن ریزرویشن نے ثابت کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے اب اس کے اثرات اگلے الیکشن پہ کیا ہوں گے دیکھیں ایک تاثر یہ آرہا ہے کہ سینٹرل پنجاب میں تو مسلم لیگ نون آگیا ہے لیکن جنوبی پنجاب میں شاید پیپلز پارٹی تحریک انصاف یہاں سے جنوبی پنجاب شروع ہوتا ہے خانے وال سے اور آغاز اگر اس زمنی الیکشن سے ہوا ہے تو یہ روجانات آگے بھی دیکھنے میں آئیں گے اور پیپلز پارٹی تگو دو کر رہی ہے البتہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم کیوں ہو رہا ہے اس میں کوئی دوارہ نہیں دیکھیں بعد یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بڑے کریڈٹس ایک پلس میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر حکومت کے پاس ایک بڑا پلس ہوتا ہے کہ اس پلس کو وہ لے کے اپنے اگلے الیکشن تک جاتے ہیں اب آپ دس باتیں روز کریں تکاریر کریں اور یہ کہیں کہ جی آنے والے شاکترین صاحب سے مہنگائی ختم کرنے کی امید نہ رکھیں یا حفیظ شیخ سے امید نہ رکھیں دیکھیں پلٹیکل بندہ جو ہوگا نا جس نے جا کے الکے میں الیکشن لڑنا ہے جسے پتا ہے کہ غریب کا چولا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا اور روٹی دس بارہ روپے کی مل رہی ہے تو وہ تین کی جگہ دو روٹییں کھا رہا ہے دو کی جگہ ایک روٹییں کھا رہا ہے جب تک غریب کا چولا نہیں جل سکے گا اس حکومت کی بتی نہیں جل لی ٹھیک ہے تو بات ہے کہ یہ روجان صاحب نے آ رہا ہے کہ جی حکومت بھی اپنی ہیں مشینری بھی اپنی ہیں لیکن ریزرٹ سب کے سامنے ہیں لہٰذا حکومت کی اگر کوئی کارکردگی ہوتی تو یہ ریزرٹ نہ ہوتی ٹھیک ہے تو ڈاکٹ سب روایت جیسا کہ آگیا روایت چاہیے رہی ہے کہ زمنی انتخاب حکمران جماعت ہی جیتی ہے لیکن جہاں ہم نے دیکھا معاملہ الٹ ہوا ہے تحریک انصاف کی شکست کی وجہ کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ زمنی انتخاب کی بنیاد پہ ہم جنرل الیکشن کے ٹرینڈ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ریزرٹ آیا ہے جس میں آپ نے ابھی پی ٹی آئی کی شکست کی بات کی ہے یہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں اور پولٹکس میں اشاروں کو سمجھنا اور اس کو مانے دینا بڑا اہم ہے پی ٹی آئی یہ دیکھیں یہ سیٹ پہلے بھی پی ایم ایل این کی ہی کے پاس تھی انہی کے پاس رہی ہے لیکن اس میں جو سگنفیکنٹ فیکٹرز ہیں وہ میرے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس سیٹ کو ریٹین کیا کینڈیٹ کے بدلنے کے باوجود بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے ان کی جو سٹینڈنگ ہے ان کا جو ووٹ اپنی جگہ موجود ہے یہ پہلے بھی ان کے پاس تھا لیکن اس سے زیادہ سگنفیکنٹ چیز یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے پہلے زیادہ ووٹ لیا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیپل پارٹی کا ووٹ بڑا ہے یہ آیا کدھر سے ہے یہ پی ٹی آئی سے آیا ہے کدھر سے آیا ہے چپ بیٹھا تھا باہر آ گیا ہے لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ یہ ووٹ زیادہ تر پی ٹی آئی سے ادھر شفٹ ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک چیز دیکھی گئی تھی کہ پی 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 کا کچھ ووٹ نئی امید کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا اب میرا خیال یہ ہے کہ وہ ووٹ جو شفٹ ہوا تھا پی 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 کا وہ ووٹ واپس پی پی کی طرف جا رہا ہے کہ جس امید پہ وہ پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے وہ امید ہمیں واضح طور پہ نظر نہیں آتی تو اس الیکشن بائی الیکشن یا اس سے پہلے کا جو بائی الیکشن ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر پی ٹی آئی کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک غیر جذباتی سا انیلیسز کرے اس بات کا کہ جو اپروچ دوہزار اٹھارہ سے ایڈاپٹ کی گئی ہے اس اپروچ میں کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ یہ ریزلٹ ان کے حق میں نہیں آرہا دیکھیں وہی اگر وہی ان کا انیلیسز انداز رہا وہی ان کا نیریٹیو رہا اسی طرح انہوں نے وہی ایشو ریز کیے جو پچھلے دو ڈھائی سال سے ڈھائی تین سال سے وہ کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی مشکلات اگلے الیکشن میں بڑھ جائیں گی اس کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور عام طور پہ جو پبلک کا رییکشن اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے ایک نئی اپروچ کی ضرورت ہے اس کے بغیر میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی مشکلات میں آئندہ اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو زیادہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے زمنی انتخاب کے اثرات عام انتخابات پر بھی ہوں گے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کے مستقبل پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں دو چیز ہے کہ ایک تو اگر آپ دیکھیں خانے وال کے جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ تو وہی ہیں اس کا تسلسل ہے جو اتنے بھی بائی الیکشن ہم نے پچھلے دو سالوں میں دیکھے ہیں پنجاب میں اس میں سب کے سب جو ہے مسلم لیگ نے جیتے ہیں سوائے ایک شاید الیکشن کی جس میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تھی تو وہ ایک ٹرنٹ تو ظاہر کرتی ہے کہ مسلم لیگ نے اپنی جو اس کی پوزیشن تھی وہ جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے بلکہ اس میں ایک استحکام بھی آیا ہے اور یہ تمام جو الیکشن کے نتائج نظر آپ کو آگر نظر آتے ہیں تو اس میں ان کے ووٹ بینک کہیں بڑھے بھی ہیں زیادہ تو اس میں ایک یقین طور پر پی ٹی آئی کو تشفیش ہونی چاہیے کیونکہ بات بلکہ صحیح ہے کہ پہلے جو الیکشن بائی الیکشن ہوتے تھے وہاں حکمان پارٹی کا رہتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی دو ہزار تیرہ سے پہلے جو تھی تو وہاں پہ بہت سارے بائی الیکشن پیپلز پارٹی نے جیت لیے تھے حالان تو وہ جیت نہیں سکتی تھی لیکن یہ تھا کہ ہم نے جب جنرل الیکشن میں دیکھا تو بلکہ نتائج جو ہے اس سے مختلف نظر آئے تھے تو یہ ایک حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک اندیا دیتے ہیں ایک انڈیکیٹر ہے کہ آئندہ سیاست کا رخ کیا ہے تو یہ بات تو بہت ثابت ہو گئی کہ پنجاب میں تحریک تحریک انصاف نے کوئی گین نہیں کیا ہے اپنی پوزیشن کو مستحقم نہیں کیا ہے بلکہ گراؤنڈ انہوں نے لوس کیا ہے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں بہت اچھے کوئی نتائج کی امید نہیں کیا سکتی ہے پی ٹی آئی کیلئے اور اس میں دیکھیں سیکلوجیکل اثر بھی پڑتا ہے یہ صرف نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے الیکشن کون سے جیتے ہیں اس کا اثر بھی پڑتا ہے ان کے ووٹ اس کے ووٹرز پہ بھی اثر پڑتا ہے جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے اس حلقے سے اور پیپلز پارٹی کے ووٹ تھوڑے سے زیادہ ہوئے اس کی وجہ بلکہ میں خیال میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پہلے جو ایلیمنٹ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک سٹاریکلی ایک پولاریزیشن رہی تھی سیاست میں پہلے پی ٹی آئی کو بھرنے سے پہلے وہ تھے اینٹی پی ایم ایلن اور پی ایم ایلن جو پیپلز پارٹی جو تھی وہ مین جماعت تھی جو کہ پی ایم ایلن کی مخالفت میں جو تھی تو اب وہ جو ہے اس کا ووٹ بینک ووٹ جو تھا وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کی طرح منتقر ہوا تھا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز میں بھی کچھ بہتر کرتی ہے لیکن یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی پرانی اپنی اس میں آ جائے گی یا جو اس کی جو بھی ایک حد تک جو ہے بیس موجود تھی پنجاب میں وہ واپس لے سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ نونلیک کا ووٹ بینک برقرار ہے تحریک انصاف کو یہاں دھچکہ لگا ہے اور پیپلز پارٹی کے ریوائیول کے امکانات کم ہیں اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین تو ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ خانے وال کا زمنی انتخاب حکمران جماعت کے لئے لمحہ فکریہ ہے تو وقت کم مقابلہ سکت ہے تحریک انصاف کو اپنی سوچ اور اپروچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی محنت جاری رکھے لیکن پنجاب سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ رکھے آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءالا کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ